مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈیویجن کا تنظیمی اجلاس سینئر نائب صدر اور چیف آگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت ہوا راولپنڈی میں ہونے والے اس اجلاس میں راولپنڈی ڈیویجن کے اجلاع کے صدور اور جنرل سیکٹری سمیت سابق وزیر آزم شاہد کھاکان عباسی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ پرویز رشید تہرہ اورنگزیب شیخ آفتاب ملک عبرار حنیف عباسی سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں وزیر توانائی خرم دستغیر خان وزیر اطلاع مریم اورنگزیب سینیٹر افنان اللہ تلال چودری اور بلال کیانی بھی موجود تھے سابق وزیر آزم شاہد کھاکان عباسی کی آمد پر تعلیوں سے ان کا استقبال کیا گیا آج کے اجلاس میں راولپنڈی ڈویجن میں مسلم لیگنون کو موثر اور فعال بنانے کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے گئے مریم نواز نے راولپنڈی ڈویجن کے اندر مسلم لیگنون کی دڑے بندی کا بھی سخت نوٹس لیا اور کہا کہ وہ پارٹی کو متحد اور فعال دیکھنا چاہتی ہیں کسی قسم کی تقسیم اور دڑے بندی قبول نہیں اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے لیکن پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سب اپنا اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ وہی امیدوار آگے آئیں گے اور ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے جو پارٹی سے پوری طرح مخلص ہے انہوں نے کہا کہ نواز شیف نے جو ان کو ذمہ داری دی ہے وہ اس کو امانداری سے نبانے کی کوشش کریں گے ان کا بریادی مقصد پنجاب میں مسلم لیگنون کو متحرک اور فعال کرنا ہے اسی لیے وہ مختلف اجلاب کے دورے کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ خواتین ونگ اور سوشل میڈیا ونگ کے بھی اجلاسوں کی ستارت کریں گی تاکہ مسلم لیگنون کو بہتر انداز میں تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راولپنڈی ڈیویجن کے عراقین وددار اور کارکون مل کر کام کریں ایک ٹیم کی طرح کام کریں اور اختلافات کا خاتمہ کریں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام آباد